امید کی بات کرنی ہے میں اس شخص کو امید کیسے دکھا ہوں جس کی تنخواہ ساٹھ ہزار روپے ہے اور اس کے گھر کا کرایا پہنتیس ہزار روپے ہے دردناک کہانی ہوتی ہے اس میں اسی ہزار روپے تنخواہ بھی ہوتی ہے مہا باپ کا علاج بھی ہوتا ہے گھر کا چار مینے کا کرایا چڑھا ہوتا ہے بچوں کا ایڈمیشن کینسل ہو چکا ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں ملک کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کا میں تھوٹا سا آپ کو خالی بات بتا دوں ہم اس وقت جو پروجیکٹس رن کر رہے ہیں فلائی ہم نے پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی شہر میں کسی چورنگی پر لیب نہیں بنی خون ٹیسٹ کرنے کی جو لوگوں کے پورے شہر کے تمام پرائیوٹ اسپتال تمام سرکاری اسپتال اور جو لاکھوں ڈسپنسرییاں ہوتی ہیں ان سب کے مریضوں کو دعوت دے کے اگر تمہارے ٹیسٹ تمہاری صداد سے باہر ہیں پرائیوٹ لیب مافیا ہے ہمارے ملک میں اس کو مافیا کہا جاتا ہے اگر اس کی اس میں تم نہیں کرا پارے ہیں اٹھارہ ہزار کا ٹیسٹ چالیس ہزار کا اسٹی ہزار کا ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم نے اتنے اوپن پروجیکٹس لگائے ہیں ہمارے ڈالیسی سینٹر ہیں سیالکورٹ میں بھی ہیں کراچی میں بھی فری ہیں پروجیکٹس بلکہ ابھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فری آئیٹی سٹی بھی یہاں کھولا ہے لاہور میں موڈل ٹاؤن میں ستہائیس سہدار بچوں کو اس میں ایڈمیشن دیا فری میں پڑھا رہے ہیں تو مہینے کے اخراجات تقریباً اٹھائیس کروڑ ستہائیس کروڑ روپے بنتے ہیں جو ہمیں پے کرنے ہوتے ہیں لیکن اس وقت ملکی صورتحال یہ پچھلے سات مہینوں سے ہم ستہائیس لاک روپے بھی نہیں کر رہے ہیں میٹر کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر آپ لوگ میڈل کلاس فیملیز سے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ تقریبات اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں یا جاتے ہیں تقریبات میں سالگرہ کی تقریبات میں جاتے ہیں حقیقوں کی حقیقہ جو ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں کہ اس سے اوپر کی بات میں کروں گا یعنی کہ آپ سے بولوں ہفتے کی رات میں جو پارٹیز ہوتی اس میں آپ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں کہ میں میڈل کلاس فیملیز کی بات کروں گا آج لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے رزوان بھائی نے بہت اچھی بات کی امید کی بات کرنی ہے میں اس شخص کو امید کیسے دکھاؤں جس کی تنخواہ ساٹھ ہزار روپے ہے اور اس کے گھر کا کرایہ پہنتیس ہزار روپے ہے اور بکیہ بیس ہزار روپے بجلی کا بل آ گیا ہے کہاں سے کھانا کھائے گا کہاں سے بچوں کی فیز دے گا میں صرف چھوٹی سی گزارش کر سکتا ہوں آپ سے کہ ہم تو سماجی لوگ ہیں ہم کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی آسان کریں لیکن یقین جانے ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر پیسہ کمانے کا ذریعہ موجود ہے اس وقت ایک وبا کہلیں ایک لط کہلیں ہم سب لوگ اپنے موبائل کے اوپر اتنی سکرولنگ کرتے ہیں اتنی سکرولنگ کرتے ہیں ایک ریل دیکھنے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد شاید ہمیں پھر اپنے دماغ پر زور دینا پڑتا ہے کہ ہمیں چار گھنٹے بعد اٹھنا ہے ہمیں آفیس یا دفتر جانا ہے ہمیں اپنے کالیج یونیورسٹی جانا ہے دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں ایک عام آدمی ہے اس نے بڑا سا پتیلا لے لیا ایک بگرا کاٹ دیا بگرا کاٹ کے اس نے پکا لیا اور سب کچھ کر کے غریب بچوں کھلا دیا وہ ویڈیو اس کی آٹھ گھنٹے کے اندر اکتیس ملین ویو ہے اور وہ دکھا گیا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے اپنا پھٹا ہوا کرتا اپنی دھوتی اور کھیت کے اندر کھانا بنا رہا ہے ایک موٹر سائیکل میکنک میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اس کی ویڈیو وہ دن میں ڈالتا ہے ایک دن کے اندر کتنی ویو ہو رہی ہے پچیس ملین چھبیس ملین ویو ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے پہ گزر جاتے ہیں لیکن میٹر یہ ہے ہم نے آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے راستہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں جس خودکشی والے گھر میں جاتا ہوں پیچھے کہانی ہوتی ہے بڑی دردناک کہانی ہوتی ہے اس میں اسی آدار روپے تنخواہ بھی ہوتی ہے مہ باپ کا علاج بھی ہوتا ہے گھر کا چار مہینے کا کراہ چڑھا ہوتا ہے بچوں کا ایڈمیشن کینسل ہو چکا ہوتا ہے آٹھ مہینے کی فیس ندی ہوتی درد محرومی کوئی رشتے دار آنا پسند نہیں کرتا سگا بھائی ایک روپیا دینے کا روادار نہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں پال بارا آپ کو کیسے پالے گا